بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبریش نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیسے ہیں میرے یوٹیوب فرینڈز امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بٹیرے بٹیرے بہت سے طریقوں سے بنتے ہیں میں نے پانچ بٹیرے لیے ہیں اور اب ہم ان کو اچھی طرح واش کر لیں گے اچھی طرح ان کو دھونا ہے آرام رام سے اور ان کو واش کرنے کے بعد ہم دہیں یا لسی جو چیز بھی ہو اس کے اندر اس کو ڈال کے پانی ڈال کے تو ہم ان کو بوائل کر لیں گے تھوڑی سی حلدی ڈال کے حلدی لسی ہو یا دہیں ہو دہیں والے پانی میں اور تھوڑی سی حلدی ڈال کر ہم ان کو تھوڑی سی دیر جوش دے لیں گے ان کی سمیل ختم کرنے کے لیے یہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے نکالنے کے بعد ہم پین لیں گے پین میں آئل ڈالیں گے آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو ایک ایک کر کے ہم ان کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح دونوں سائیڈوں سے ہم فرائی کر لیں گے فرائی کرنے سے پہلے ان کا پانی اچھی طرح خوش کر لیجئے گا ورنہ پانی کے آئل کے چھنٹے اٹھتے ہیں بہت زیادہ تو خیال سے ان کو فرائی کر لیں ایک ایک کر کے کر لیں یا سارے ایک ساتھ ڈال کے کر لیں جیسے آپ کو آسانی لگے زیادہ فرائی نہیں کرنا اگر زیادہ فرائی کریں گے تو یہ سخت ہو جائیں گے بس تھوڑی دیر ان کو ہلکا سا فرائی کرنا بس زیادہ دیر فرائی کرنے سے سخت ہو جاتے ہیں تو بس یہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں ہم ان کو ایک ایک کر کے جیسے ڈالا تھا ایسے ہی نکال لیں گے ایک اکر کے اندر سے یہ دیکھیں زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا منہ سخت ہو جائیں گے اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے مسالہ بنانے کے لئے پیاز کاٹ کے ان کو فرائی کر لیں گے اچھی طرح اور اچھا ایک اور طریقے سے بھی ہم ان کو بنا سکتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ہم پیاز ٹماتر سبز میرچیں لیسنا درگ کا پیسٹ اور بٹے رہے یہ سب ڈال کر ہم ہلکی آنچ پر تھوڑا سا پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر ہم اس کو رکھ دیں گے تو جب یہ ہمارا پانی کھو جائے گا تو ہم اس کی بھنائی کر لیں گے اچھی طرح ایسے بھی بنا سکتے ہیں تو جس طریقے سے آسانی لگے اس طریقے سے بنا لیں انشاءاللہ آپ کو ویسے بھی بنانا سکھاؤں گی تو ہم پیازوں کو کر لیں گے براؤن اور براؤن کرنے کے بعد ہم چمارٹر میرچیں اور پیاز جو ہیں براؤن کیے ہوئے جو پیاز ہیں ہم ان کو گرینڈ کر لیں گے تاکہ پیسٹ بن جائے ہمارا مسالہ اچھا سا مسالہ بن جائے ہمارا موسیقا 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 ان کو بھی ہم نکال لیں گے نکال کے ہم گرنر میں ڈال لیں گے اور اس کا پیسٹ تیار کر لیں گے لیسن ادھرک کا پیسٹ لیں گے دو چمچ اور اس کو ہم اوائل میں ڈال کر فرائی کر لیں گے لیسن ادھرک کے پیسٹ کو اور مثالیں ڈال لیں گے ہم اس کے اندر ایک چمچ سرخ میرچ شامل کریں گے آدھا چمچ خلدی ڈالیں گے ساتھ ساتھ چمچ بھی ہلاتے رہیں تاکہ ہمارا مثالہ جل نہ جائے آدھا چمچ ہم زیرہ ڈالیں گے ثابت زیرہ زیرہ پاڈر بھی شامل کر سکتے ہیں ثابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں پیسا ہوا گرم مثالہ ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا ڈالیں گے پیاس ٹھماٹر مرچیں جو ہم نے گرینڈ کی تھی وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کی اچھی طرح بھنائی کریں گے اب اس کو اچھی طرح ہم نے مثالے کو بھوننا ہے تاکہ بچے کی سمیل نہ آئے اس میں سے موسیقی 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 یسیں کا ب 사실 میں rose لینے ڈھاشٹو اور اس کے اندر پانی ڈالیں گے پہلے ہمenne Spirit بھون لیں گے ڈالیں اچھا طرح دیکھیں ہمyseالہ فاتہ اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور باٹے را سے مسار اس کے اندر پانی اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں ہلکا سا پائیں ڈال کے ہمینے اس کو ہلکی آنچ پہ دم لگا دیں گے تانکہ جو مثالہ ہے وہ اچھی طرح جذب ہو جائے اس کے اندر اور پھر اوپر دھنیاں وغیرہ ڈال کے اس کو سرف کریں مزیدار بٹیرے تیار ہیں ہمارے موسیقی 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 موسیقی